اسلام علیکم سٹوڈن آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تعلیم تربیت کی دنیا میں ہوں محمد جیاز سٹوڈن ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے سیون پوائنٹ وان کلاس نائن کے میت کی وہ کہہ رہا ہے شو دیٹ اے بی سی بی آر دی ورٹسز آف اسکیر اب ورٹسز بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے ورٹسز ہوتا ہے ورٹسز کا کیا ہوتا ہے کہ پنورل ہوتا ہے ورٹسز کیا ہے آپ کا سنگولر ہوتا ہے یہ جو کونہ ہے نا جو دو لائن ایک جگہ جڑ رہی ہوتی ہیں تو یہ جو کونہ بنتا ہے اس کو ورٹسز کہا جاتا ہے اور جب ورٹسز کتنے ہو جائے ایک سے زیادہ ہو جائے تو انہیں ورٹسز کہا جاتا ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اے بی سی ڈی ہیں یہ چار ورٹسز یہ مل کر سکیر بناتے ہیں آپ نے یہ شو کر کے بتانے ہیں یعنی کوسچن جی ہے تو اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سکیر کیسے بنتا ہے تو سکیر کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ سکیر کی جو ساری سائیڈز ہوتی ہیں وہ ایکول ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اے بی ہیں وہ ایکول ہوگا بی سی کے سی ڈی کے انڈی اے کے یعنی کہ اے بی ایکول ہوگا بی سی کے بی سی ایکول ہوگا سی ڈی کے سی ڈی ایکول ہوگا دی مطلب ساری سائیڈز آپس میں ایکول ان لیندھ ہوں گی پہلی کنڈیشن آل سائیڈز آر ایکول ان لیندھ دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کے سارے جو ہے نا یہاں پر جو اینگل بنتے ہیں نا ان کونوں میں یہ سارے جو ہے نا رائٹ اینگل بنتا ہے یہ نہیں نائنٹی کا اینگل بنتا ہے سکیر کی دوسری یہ نشانی ہوتی ہے کیونکہ جو ساری سائیڈز ایکول والی کنڈیشن ہے جو فرسٹ ہے وہ رمبرس پہ بھی اپلائے ہوتی ہے وہ کچھ اس شیپ کی ہمارے پاس فگر ہوتی ہے لائکہ ایسے اس طرح کی ہوگی اس طرح کی ٹھیک ہے تو اس کے یہ جو اینگل ہوتے ہیں نا یہ کیا ہوتے ہیں نائنٹی کے ایکول نہیں ہوتے حالانکہ سائیڈز اس کی بھی چاروں ایکول ہیں یہ سائیڈز کی ایکول یہ والی سائیڈ یہ چاروں سائیڈز کی بھی ایکول ہوں گی رمبرس کی بھی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے آر ایچ او ایم بی یو ایس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آل سائیڈز ایکول ہوتی ہیں آل سائیڈز میں بھی ایکول ہوتی ہیں لیکن اینگل نائنٹی کے ایکول نہیں ہوتے دو نائنٹی سے چھوٹے ہوتے ہیں دو نائنٹی سے بڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو لیندھ ہے اے بی بی سی سی دی دی ہے یہ فائنڈ کرتے ہیں تو جو بھی آپ نے لیندھ فائنڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس اے بی ہم فائنڈ کرنے لگے ہیں تو میں یہاں لکھوں گا اے مائنس فور ٹو انٹو بی اس ایکول ٹو ون فور بی اب آپ ہارے پاس کیا ہے یہاں پہ ہم ڈسٹنس فرمولا لگائیں گے اب ڈسٹنس فرمولا جو ہوتا ہے وہ کس کی ایکول ہوتا ہے آپ نے لکھتے ہیں ڈی اس ایکول ٹو یعنی ڈسٹنس کس کا اے بی کا اگر آپ ڈسٹنس معلوم کر رہے ہیں تو وہ فرمولا میں پہلے لکھ لیں تو وہ کیا ہوتا ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکیر پلس وائی ٹو مائنس وائی پن کا ہول سکیر اب ایکس ٹو ایکس ون وائی ٹو وائی ون کیا ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ جب کارٹیجن پلان ہوتا ہے اس پر ہمارے پاس یہ کیا ہوتے ہیں ایک ایکس کی ویلی ہوتی ہے اور ایک وائی کی ویلی ہوتی ہے یعنی اگر ایک پوائنٹ فرز کیا ہے کہ ہمارے پاس مائنس فور اور ٹو ہے جس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا یہ ایکس ایکسز ہوگی ہمارے پاس تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کراتا ہوں یہ ایکسز ہے یہ وائی ہے یہ مائنس ایکس ایکسز ہے اور یہ کیا ہے اگر مائنس وائی ایکسز ہے اب یہاں اگر ون ہے یہ ٹو ہے یہ ٹری ہے اسی طرح ون ہے ٹو ہے ٹری ہے تو اس طرف مائنس ون ہوگا مائنس ٹو ہوگا ٹو ہوگا مائنس ٹری اور مائنس فور ہوگا اب جیسے پہلا پوائنٹ ہے جس آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے بتا رہا ہوں پہلے میں لیکچر میں ایک ایکسپلین کر چکہ ہوں مائنس فور اور ٹو مائنس فور سے اوپر اور ٹو کے سامنے ایک پوائنٹ بنے گا مائنس فور اور ٹو جس کو ہم اے کا نام دیں گے اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکس کی ویلیو ہے اور یہ والی کیا ہے وائی کی ویلیو ہے اسی طرح یہ بھی پوائنٹ ہے یہ ون اور فور ہے یعنی ایکس کی ویلیو یہ دیکھیں ون ہے تو فور لائک یہاں بنے گا یہاں سے ادھر اور اس کے بالکل سامنے ون اور فور ادھر بھی یہ ایکس کی ویلیو اور یہ y کی ویلی ہے تو دو x ہیں دو y ہیں اس لیے آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس کو x1 کہہ دینا ہے اور اس کو y1 کہہ دینا ہے اس کو x2 کہہ دینا ہے اور اس کو y2 یعنی یہ x1 کی ویلی ہے یہ y1 کی یہ x2 کی یہ y2 کی تو سمپل آپ نے اس فرمولے میں ویلیو کو پلیس کر دینا ہے اب کیا ہے x2 x2 کی جگہ آپ نے کیا پوٹ کرنا ہے 1 آگے سائن مائنس کہے تو آپ نے مائنس لگا دینا ہے لیکن ایک مائنس اس کے ساتھ بھی ہے تو یہ والا مائنس یہ والا مائنس آپ اس میں پلس ہو جائیں گے آپ چاہیں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں مائنس اور ایک بریکٹ ڈال کے مائنس 4 لکھ لیں اور اس کے بعد اوپر اس کے سکیر ایسی ہی رہنے دیں پلس Y2 Y2 آپ کے پاس کیا ہے 4 ہے اور Y1 آپ کے پاس کیا ہے 2 ہے اور اسی طرح اس کے اوپر بھی سکیر ڈال دیں اور سکیر روٹ اب کیوں کہ یہ کس کا ڈسٹنس فائنڈ کیا جا رہا ہے یہ A B کا تو یہاں پہ آپ A B آپ سمپل A B ایسی بھی لکھ سکتے ہیں ان کے اوپر آپ لائن بھی ڈال سکتے ہیں اور ایسی سٹریٹ لائن بھی لکھ سکتے ہیں یہ ساری طرح سے جو ڈسٹنس ہے اس کو آپ ریپرزنٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ 1 ہو گیا یہ والا مائنس اس مائنس سے ملٹیپلائے ہوگا تو پلس ہو جائے گا 4 اور اوپر دیکھیں سکیر ہو گیا اور یہاں دیکھیں 2 ہو گیا اور اوپر اس کے آگیا جی سکیر تو اب ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا 5 کا سکیر ہو گیا اور یہاں ہمارے پاس 2 کا سکیر ہے 4 لکھنے ڈائریکٹ اس کا سکیر کتنا ہو جائے گا 25 اور یہ کتنا ہو جائے گا 4 اور اس کا کتنا آ جائے گا under root 29 یعنی کہ ہمارے پاس A B جو ہے وہ 29 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ساری ویلیو جو ہے یہ part یعنی کہ 1 آگیا A B یہاں پہ یعنی A B کی لیندھ ہمارے پاس میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں 29 آگئی ہے یہ میں مٹا دیتا ہوں صرف آپ کو explain کرنے کے لیے بتایا تھا کیونکہ باقی کا part جو ہے وہ یہاں سے میں continue کروں گا اب A B ہو گیا اب میرے پاس کیا find کرنا ہے میں نے B C find کرنا ہے تو B C find کرنے کے لیے میں B کی ویلیو پہلے لکھوں گا 1 اور 4 اور اس کے ساتھ میں C لکھ دوں گا that is 3 اور minus 1 اس کے اوپر لکھ دو تو جی X1 Y1 X2 Y2 یہ لکھ لیے کریں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب question آپ solve کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوتی ہے یہ نہیں کہ mistake کے chances کم ہوتے ہیں اب ہمارے پاس B C ہے تو میں یہاں پر کیا لکھ دوں گا B C اور چلیں اس میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی پہلے اولے لکھ دیتا ہوں X2 minus X1 کا whole square plus Y2 minus Y1 X2 X2 آپ کے پاس کتنے 3 X1 کیا ہے 1 اوپر دیکھیں اس کا square ڈالیں Y2 Y2 آپ کے پاس minus 1 ہے اور Y کیا ہے ہمارے پاس 4 ہے اس کے اوپر دیکھیں square ڈالیں اب 3 میں سے 1 چل گیا پیچھے 2 بچا 2 کا square اور minus 1 minus 4 کیا ہوگا minus 5 کیونکہ like sign ہے دونوں کے ساتھ same sign ہے جب بھی same sign ہوں گے دونوں plus کی ہوں گے تب بھی plus ہوگا 2 square 4 ہوتا ہے اور 5 square 25 ہوتا ہے تو Y ہمارے پاس BC ہے وہ بھی ہمارے پاس کتنا آگیا ہے under 29 ہی آگیا صحیح ہوگی جی اب اس کو آپ نے کیا کہہ دینے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ 29 آگیا تو اب ویڈیو کو یہاں پہ پاس کرتا ہوں یہ چلیں A آگے ادھر تک لے جاتا وہ آگے یہ رمبرز کا صرف آپ کو بتایا تھا تو یہاں پر مٹا دیتے ہیں اگر ضرورت پڑھا تو اوپر والے بھی مٹا دیں اب B C B ہو گیا اب C D کی بار ہے A B C B C C کے لیے 3 minus 1 and D کی value لکھ لیتے ہیں جو minus 2 minus 2 minus 3 again C D کی distance find x2 x1 whole square and y2 minus y1 whole square اور اوپر آپ نے لگا دینا جی square یہ x1 y1 x2 اور یہ کیا آگے ہمارے پاس y2 ہو گیا تو اب اس کو solve کو لے دیں اس طرف x2 کی کتنی value minus 2 x1 کی value کتنی ہمارے پاس 3 minus 3 whole square x2 x2 کی value minus 2 تھی minus 2 لکھ دی آگے کہتی minus minus ka sign لگا دیا x1 تھا x1 3 put دیا آگے y2 y2 آپ کے پاس کیا ہے minus 3 minus 3 لکھ دو آگے y1 y1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3-5 ہو جائے گا اس کا سکیر آگے پلس اب دیکھیں مائنس 3 یہ والا مائنس اس مائنس کو کیا کرے گا جی پلس 1 ہو جائے گا اور اوپر سکیر آ جائے گا اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا جی مائنس 5 کا سکیر ایسی رہنے دے فیلال اور یہاں کیا جائے گا مائنس 2 کا سکیر اب یہاں پہ ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا یہ 25 ہو جائے گا اور ہو جائے گا 2 کا سکیر کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہے ہم فائنٹ کر رہے ہیں سی ڈی تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی سی ڈی جو کہ میرے پاس تھرڈ سائیڈ لیندھ آگئی ہے وہ بھی میرے پاس کیا آگئی ہے ایکوئین تھری آگئی ہے اب یہاں پہ کیا ہوگئے انڈرور ٹوئنٹی نائن آگئے لاسٹ رہ گیا میرے پاس ڈی اے جو کہ میں نے فائنٹ کرنے تو ویڈیو کو پاس کر کے یہ اتار لیں تاکہ اس کا لاسٹ بارد میں وہ ہم کر لیں اچھا تو جو فورس سائیڈ لاسٹ والی رہ گئی ہے اس کی ہم لیندھ فائنٹ کر لیں گے فامورہ لکھ دیئا میں نے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کئا ہے ایکس ون ہے یہ وائی وان ہے یہ ہمارے پاس ایکس دو ہے اور یہ وائی وانٹو ہے ویڈیو پوٹ کر دیں ایکس دو ایکس دو مائنس فور ہے تو مائنس فور مائنس ایکس وان ایکس وان کی ویڈیو کیونکہ مائنس میں ہے تو اس لیے آپ یہ والا مائنس اور یہ والا مائنس جب دونوں آپس میں ملٹی پلائی ہوں گے تو یہ پلس ہو جاؤں گا چیک ہے جیسے میں نے آپ چاہیں تو ایک بریکٹ لگا کے لکھ دیں کیونکہ پہلے یہ والا ملٹی پلائی ہوگی تو اس لیے میں نے ڈائریکٹ سائنگ چینج کا دیا کیونکہ یہ والا مائنس اس مائنس سے ملٹی پلائی ہوکے پلس ہو جانا ہے تھی کہے کہے رہا why two y2 کی ویلیہ آپ کے پاس کیا ہے two ہے مائنس وائی ون کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے جی مائنس 3 ہے تو یہ والا مائنس یہ دیکھیں یہ مائنس اور یہ مائنس جب مائنس مائنس ملٹیپلائے ہو کے پلاس میں چینج ہو جائے گا اور یہاں 3 ہو جائے گا اور اس کے اوپر سکیر ڈالے اب 4 میں سے 2 گیا تو پیچھے کیا بچے گا 2 لیکن مائنس کا 2 بچے گا کیونکہ 4 بڑا ہے تو بڑی ویلیو کا سائنس آتا ہے تو یہاں کتنے ہو جائیں گے 5 ہو جائے گا اور اس کا سکیر ہو جائے گا اب دیکھیں 2 کا سکیر کیا ہوتا ہے 4 اور اس کا سکیر کتنے ہوتا ہے 25 ہوتا ہے تو یوں ہمارے پاس جو 4 سائیڈ ہے وہ بھی آگئی ہمارے پاس کتنا 29 تو یہ پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے پاس سیٹسفائے ہوگی ہے کہ 4 سائیڈ جو 4 سائیڈ آگئی ہے 4 سائیڈ ہمارے پاس آگئی ہیں تو اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ انگلز جو 90 کے ایکول ہیں ہیں یا نہیں ہیں کوئی ایک انگل 90 کے ایکول آئے گا تو ہم پیتہ گرس تیروں لگائیں گے وہ سیٹسفائے ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سکیر بن رہا ہے کیوں کہ سکیر اور ریمبرس کی پہلی کنڈیشن سیم ہوتی ہے جب جو آل سائیڈ ایکول ہوتی ہیں یہاں تک ہم نے یہ ہی فائنڈ کیا کہ اس کی سائیڈ ایکول ہے لیکن سائیڈ ایکول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سکیر ہے وہ ریمبرس بھی ہو سکتا ہے تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سکیر ہی ہے ریمبرس نہیں ہے ہمیں اس کا ایک ڈائیگنل کی لینس چاہیے ہوگی یعنی یہ چیز چاہیے ہوگی اے سی تو سب سے پہلے ہم اے سی فائنڈ کرتے ہیں تو لیٹر آن ہم آگے اس پر پیتہ گورس لگائیں گے تو اے سی جو فائنڈ کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے ایک ڈائیگنل درا کیا اور جو سی ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں جی 3 اور 1 ہے 3 اور مائنس 1 ہے صحیح ہے تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں جی اے میرے پاس مائنس 4 اور 2 ہے اور جو سی ہے وہ ہمارے پاس 3 اور مائنس 1 ہے جی ہمارے پاس x1 y1 x2 اور y2 ٹھیک ہے x2 اور y2 تو اے سی فارمولے لکھ لیتے ہیں x2 مائنس x1 کا whole square plus y2 مائنس y1 کا whole square اور اوپر ہمارے پاس square root ایسی ہم لگا دیں x2 کی value پٹ کر دی اب یہ دیکھیں یہ والا minus اور یہ والا minus یہ minus اس minus کو کیا کر دے گا plus یا یوں لکھ لیں minus minus 4 اور اوپر square ایسی x2 کی value minus x1 x1 minus 4 تو اس کی value پلس y2 y2 کی value میرے پاس کیا ہے minus 1 minus y1 دیکھیں y1 y1 کی value کیا ہے 2 ہے اور اس کیوں پر دیکھیں آپ نے square لگا دی ہے اب یہ دیکھیں 3 ہو گیا یہ 2486 ایسا ہو تو اندر کا جو سائن نیگٹیو ہوتے ہیں وہ پلس میں چاہنے جاتے ہیں 770 کتنا ہو جائے گے 49 اور پلس کیا ہو جائے گا 9 تو اب دیکھیں یہ کتنا ہو جائے گا 58 ہو جائے گا تو یوں ہمارے پاس جو ڈائیگنل ہے اس کی لیندھ ہمارے پاس آ چکی یہ آگے 58 یہ جو سائیڈ ہے یہ اندر والا ڈائیگنل یہ کتنا آگیا 58 یہ ہمارے پاس 58 آگے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پر پیتھاگورس تھیورم لگانے اگر تو پیتھاگورس تھیورم سیٹسفائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر 90 کے انگل بنے گا اور یہ ایک سکیر ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پیتھاگورس تھیورم کے لیے ہائپرٹنیوز کا سکیر پرپنڈیکولر کا سکیر اور بیس کا سکیر یہ ہمارے پاس کیا ہے اب ہائپرٹنیوز ہائپرٹنیوز یعنی یہ والی سائٹ جو ہوتی ہے اس کو ہائپرٹنیوز کہتے ہیں اس کو پرپنڈیکولر کہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے یہ ہمارا بیس ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائپرٹنیوز کیا ہے اے سی ہے جو کہ ہمارے پاس کتنے 58 ہے تو انڈر روٹ کے آگے 58 کا سکیر پلس پرپنڈیکولر پرپنڈیکولر کی یہ ہے یعنی بی سی ہے جس کی ویلیو آ رہی ہے کتنا 29 تو آپ نے 29 کا سکیر اور بیس یہ بیس ہمارے پاس کیا ہے جی اے بی ہے اے بی تو اے بی کی ویلیو کیا ہے انڈر روٹ 29 ہے یہ بھی انڈر روٹ 29 ہے اس کا سکیر لے لیں یہ سکیر سے سکیر روٹ کا انصال 58 ہو گیا یہ بھی کٹ گیا 29 ہو گیا سوری یہاں ایکول کا سائن آتا ہے اور یہ سکیر سے سکیر روٹ کٹ کے کتنا آگے ہیں 29 تو یہ دیکھیں 58 is equal to 58 تو کیا ہوا تو آپ نے last میں لکھ دینا ہے hence proof لمبی چوڑی انگلیش کے بجے سمپل آپ پر تلکھ دینا ہے hence proof the given vertices the given vertices form a scale کہ بھئی یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ جو given vertices ہیں وہ form بناتے ہیں کیوں کہ وہ اس میں پیتھا گارستیرم سیٹسفائر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا اس میں ایک اور چیز لکھنی تھی وہ میں نے یہاں نہیں لکھی وہ لکھ سکتے ہیں آپ کہ angle a b c equal 90 degree اس کا مطلب ہے کہ angle b c db 90 یہ سارے 90 کے آئیں گے آپ بے شک ایک لکھنے یا سارے لکھنے نہ بھی لکھیں تب بھی آپ کا question یہاں تک complete ہو جاتا ہے تو یوں ہمارے پاس question number 4 جو ہے وہ ہو گئے complete